ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے چینل پر بینٹین کلاسک کے سیزن 1 کی کمپلیٹ ہندی ایکسپلینیشن ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں اور آج سے ہم اپنے چینل پر بینٹین کلاسک کے سیزن 2 کی ہندی ایکسپلینیشن شروع کر رہے ہیں تو آج ہم بینٹین کے سیزن 2 کی اپیسوڈ 1 کی کہانی دیکھنے والے ہیں جس کا نام ہے ٹرث تو کہانی کے شروع میں ہم گرینٹ پا میکس بینٹ اور گوینٹ کا اپنی بس میں دیکھتے ہیں جہاں میکس ان دونوں کو بتاتا ہے کہ میں اور میری ٹیم خود کو پلمر کہتے تھے اور ہم دوسرے پلینٹ سے آئے خطرناک ایلینز کو پکڑنے کا کام کرتے تھے جہاں ہم ان ایلینز کو پکڑ کر دوسرے ڈیوینشنز میں ٹیلیپورٹ کر دیتے تھے جہاں وہ قیدی بن کر رہتے تھے اور انہی ایلینز میں ویل گیکس بھی شامل تھا جسے میں نے کئی سال پہلے اپنے دوست فیل کے ساتھ لاسٹ ٹائم ہرایا تھا اور اس کے بعد میں نے ویل گیکس کو اب دیکھا ہے دوسری طرف ہمیں ایک بلڈنگ کے باہر کچھ لوگوں کا دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی مسٹیریس اینیمل اندر طور پھڑ کر رہا ہے اس لیے وہ لوگ ڈر کر باہر کرے تھے تبیر ایڈیو پر یا نیئسن کا میکس بین اکوین بھی وہاں پہن جاتے ہیں بین اومنیٹرکس کا یوز کرتا ہے اور ایف جازون کے بلڈنگ میں گھس جاتا ہے جو جانور وہاں تباہی مچا رہا تھا دراصل وہ ایک ایلین تھا بین اسے پکرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے نہیں پکڑ پاتا وہاں ایک اور آدمی بھی موجود تھا جو اس ایلین کو پکرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ اسے ایلین کو پکر لیتا ہے وہ آدمی جاز کو بھی پکرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پہلے ایوین پر سے نور ملکٹ بن جاتا ہے اور وہ آدمی حیران تھا کہ اتنا بڑا ایلین آخر کہاں چلا گیا تب ہی میکس اور گوین بھی اندر آ جاتے ہیں اور میکس اس آدمی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے دراصل وہ آدمی فل تھا جو کہ میکس کا پرانہ دوست تھا فل میکس کو بتاتا ہے کہ کافیرس ایسے ٹاؤن میں مختلف ایلینز گھوم رہے ہیں اور میں اہنے پکرنے کا کام کرتا ہوں اور اسے پیسے کماتا ہوں میکس بھی اس چیز سے حیران تھا کہ اچانک کتنے سارے ایلینز ارث پر کیسے آ رہے ہیں اور اس بات سے میکس ذرا پریشان تھا اور اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے اور نیکس شاٹ میں ہم میکس کو مانٹرش مور میں دیکھتے ہیں جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں سے نلوائل پرجیکٹر غیب ہے تب ہی ہم اس کے پیچھے فیل کو نلوائل پرجیکٹر کے ساتھ دیکھتے ہیں دراصل نلوائل پرجیکٹر ایک ایسی ڈوائس تھی جس سے دوسرے ڈیومینشنز کا پورٹل اوپن ہوتا تھا اور انہیں ڈیومینشنز میں انہوں نے ایلینز کو قید کر کے رکھا تھا اور جہاں ہمیں اس اپیسیوڈ کا ٹویسٹ دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں ایز این آڈینس یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل فیل ایک اچھا انسان نہیں تھا اور اسی نے ایسی ڈوائس کی وجہ سے ایلینز کو ارث پر ٹیلی پورٹ کیا تھا تاکہ وہ پھر سونے پکڑ کر پیسے کماؤ سکے اور یہ سب جانکہ میکس فیل کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فیل نلوائل پرجیکٹر سے ایک نئے ایلین کو پورٹل سے نکال لیتا ہے اور وہ ایلین میکس پر حملہ کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں ایکسلاریٹ کو گون پہن جاتے ہیں اور وہ میکس کو بچا لیتے ہیں اور انہیں بھی فیل کی سچائی کے پتہ چل جاتا ہے بین اور میکس اسے ایلین کا مقابلہ کرتے ہیں اور اسے ہرا دیتے ہیں لیکن اسی بیج فیل وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے بین گوین اور میکس اس کا پیشہ کرتے ہیں تب ہی فیل ان پر حملہ کرتا ہے لیکن بین اسے ٹرک کرتا ہے جس سے فیل خود ہی نلوائل پرجیکٹر سے دوسرے دیمنشن میں ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح ہوتی نئے اس خطرے سے بچ جاتے ہیں ایننگ شاٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میکس فیل سے مانٹر شمول مینلوائل پرجیکٹر کو رکھ دیتا ہے اور اسی کے ساتھ بین ٹین سیزن ٹو کے ابی سور ون یہیں ختم ہا جاتی ہے اور ہم اس ویڈیو کے یہیں اینڈ کرتے ہیں تو آپ سے ملکات ہوگئے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے بھائے